ناظرین آج کے دن کے سب سے بڑی خبر محسن نکوی چیئرمن پی سی بھی نہ رہے وقار یونس چیئرمن پی سی بھی بن گئے ایسا کاغزو میں تو نہیں ہوگا لیکن امور جتنے بھی کام ہوں گے وہ وقار یونس کریں گے محسن نکوی کرکٹ کے تمام معاملات کو چھوڑ کر صرف جو انتظامی امور ہیں ان کو سنبھالیں گے وقار یونس کے ذمہ آگیا سارا کچھ کے کرکٹ کو کیسے بہتر کرنا ہے کیا فیصلے کرنے ہیں کس کو این او سی دینی ہے کس کو روکنی ہے کونسا پلیئر ٹیم میں ہوگا کونسا نہیں ہوگا یہ فیصلے اب وقار یونس کرے گا محسن نکوی نہیں محسن نکوی نے اپنے ہاتھ کھڑے کر لیا اور اس نے کہہ دیا کہ بھئی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے مجھے کرکٹ کی علبے نہیں پتا لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے علبے نہیں پتا تو مجھے نہیں پتا اس لیے مجھے انتظامی امور کا پتا ہے میں وہ سنبھالوں گا کہ انتظام کیسے کرنے ہیں کس کے ذمہ کیا کام لگایا ہے اس نے پورا کیا ہے ریپورٹس لینی ہے یہ سارے کام میں کروں گا لیکن کرکٹ کو کیسے چلانا ہے یہ کرکٹ کھیلنے والوں کو بہتر پتا ہو سکتا اور اس لیے تمام تر ذمہ داری وقار یونس کو سونپنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے اور یہ بہت جلد ریپورٹ کر دی جائے گی بریکنگ سب کو مل جائے گی کہ وقار یونس چیئرمن پی سی بی کے وہ کہتے ہیں نا ایک نام تو نہیں ہوگا ان کے پاس لیکن اہدہ وہی ہوگا جو چیئرمن ایک فیصلے کرتا ہے کرے گا وہی اب جو لڑائیاں ہو رہی ہیں ٹیم کے اندر ان کو سلجانا کیسے ہے ان کو لانا کیسے ہے جو کلپٹس ہیں ان کو بنانا سامنے کیسے عوام کے لانا ہے یہ تمام سر جو بھی معاملات ہیں یہ سارے وقار یونس دیکھے گی تو یہ ایک طرف سے اچھی بات بھی ہے کہ موسیٰ نکوی کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ بھئیہ اسے کرکٹ کے بارے میں پتا نہیں ہے وہ ایک ایڈمنیسٹریشن کا بندہ ہے اور اسے کرکٹ کے معاملات پر لگا دیا گیا ہے تو وہ کبھی بھی بہتر نہیں کر سکتا تمام حلکوں میں آوازیں یہی بلاند ہو رہی تھی کہ جو اڈوائزر لگایا ہوئے چیئرمن پی سی بی نے وہ اس قابل نہیں اور وہ جھوٹ بولتا ہے چیئرمن پی سی بی کے سامنے اپنے بارے میں ٹیم کے بارے میں ساری ریپورٹس غلط دیتا ہے موسیٰ نکوی نے تو صرف وہ ریپورٹس پڑھ کر اپنا فیصلہ سنانا ہوتا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ موسیٰ نکوی نے اپنی تمام تر جتنی بھی ذمہ داریاں تھی ٹیم کی وہ وہاہب ریاض کو سانپی اور وہاہب ریاض نے کیا کیا ایک ورڈ کپ کے ٹور کو پکنک ٹور بنا دیا کچھ نہیں اتنا بڑی بات نہیں ہے یہ ایک نورمل سی چیز ہے تو موسیٰ نکوی پر جب تنقید کی گئی ہر طرف سے تنقید آئی تو اسے پتا چلا کہ یہ واقعی یہ جو اڈوائزری ہے یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں یہ میرے بس میں نہیں ہیں اس لیے مجھے ایک ایسا بندہ چاہیے جو کرکٹ کو سمجھتا ہو جس نے کپتانی بھی کی ہو جس نے چیئرمن بھی رہا ہو یعنی کہ جس نے کوچ بھی رہا ہو سب سے بہتر ٹیم کو لے کر چلے گا اس لیے وقار یونس کو چنا گیا کہ ایک تو یہ بندہ سیاست سے پاک رہتا ہے ساری چیزوں سے ہٹ کر رہتا ہے اس لیے اس کو ہی بنانا چاہیے اور وقار یونس کا ایک اور فائدہ ہوگا کہ جتنے بھی ہم وہ فاسٹ بولر کی ایک وہ چین جو ہم کھو چکے ہیں کہ ہمیشہ پاکستانی ٹیم کے اندر فاسٹ بولرز رہتے تھے وہ اپنی جادو دکھاتے تھے تو وہ جادو کہیں گم سا ہو گیا ہے تو وقار یونس سے بہتر وہ جادو بھرنے والا یا جادو گر کوئی نہیں ہے وقار یونس اپنے جتنے بھی ہمارے ینگ فاسٹ بولرز رہا سکتے ہیں وہ ٹیلنٹ کو سمجھ سکتا ہے پاکستان میں اب اس ٹائم ایک ہی کمی ہے اور وہ ایک تو میڈل آرڈر وہ تو ہمارا ازل سے مسئلہ ہے اور دوسری بولنگ ہے کہ ہم کوئی بھی سکور اور اگر ہماری ٹیم کر لیتی ہے تو ہمارے بولرز میں اتنا وہ تپڑ نہیں ہے کہ اس کو روک سکے تو وقار یونس اس ٹیلنٹ کو بھی ہنٹ کر سکتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی کابلیت ہے اس کو ریسٹ دینا چاہیے ایز ایف واسٹ بولر وہ یہ ویسلے کر سکتا ہے ہم تو یہ کہیں گے کہ چینمن پی سی بی کا یہ بہت عالی بہت اچھا ایک فیصلہ ہے کہ وقار یونس کو یہ تمام ذمہ داریاں سونپنے کا ارادہ کر لیا ہے آپ کا کیا رائے ہے آپ کیا کہتے ہو اس بارے میں کہ وقار یونس کو یہ ذمہ داریاں دینی چاہیے یا کوئی اور بندہ ہونا چاہیے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریے گا اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا